اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل اوریجن ایکسپرٹ آج میں آپ کے لئے سٹوری کا نیا پارٹ لے کے آئی ہوں ٹھیک ہے سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کل ہم نے کہاں پہ اینڈ کیا تھا کہ جو ٹوم اور پرنس اور جو ٹوم تھے وہ دونوں ایک جگہ بیٹھے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی لائیو ڈسکس کی سو آخر میں یہ ہوا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی لائیو گزارنے کا بہت شوک تھا ٹوم چاہتا تھا کہ میں امیر پرنس جیسی لائیو گزاروں اور پرنس چاہتا تھا کہ میں ٹوم جیسی لائیو گزاروں سو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سو انہوں نے یہ پلانک منایا اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے ڈریسز چینج کرنا سٹارٹ کر دی اس کے بعد کیا ہوا وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی ینگ پرنس ٹک آف اس کلاؤس اور ہیز لیٹل ریڈ ہیٹ جو ینگ پرنس تھا اس نے کہہ گیا اپنے کپڑے اتارے اپنی ٹوپے اتاری اور ٹوم کے گھنڈے ریڈ سے بنے ہوئے کپڑے پہن لیے اور جو ٹوم تھا اس نے شہزادے کے خوبصورت سے کپڑے پہن لیے جو اس کو بہت امیر اور بہت اجربی سے لگ رہے تھے ان دونوں نے ایک دوسرے کے کپڑے چینج کر کے ایک میرر کے سامنے کھڑے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے شہزادے نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ ہم دونوں بلکل ایک جیسے لگ رہے ہیں وائسز آر دسین ٹو ہماری آواز بھی سین ہے ایک جیسے ہے سڈنلی ہی نوٹسٹ ار ریڈ مارک ان ٹوم آر اچانک اس نے ٹوم کے بازو میں ایک صرف کلر کا نشان دیکھا وٹس دیکھا اس نے اسے پوچھا کہ یہ کیا ہے کسی نے تمہیں ہرٹ کیا ہے زخنی کیا ہے ٹوم سیڈ دے سوڈجر ایک گیڈ ہٹ می بٹ جسٹ لیویٹ ٹوم نے کہا جواب دیا کہ گیڈ پی جو شولجر تھے انہوں نے مجھے ہٹ کیا ہے لیکن چھوڑو اس بات کو شہزاد کو غصہ آیا اس نے کہا میں انہیں سزا دوں گا اتنے غصے میں آگیا کہ وہ بھول گیا کہ اس نے ٹوم کے گندے ریگز والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں پرنس رن توڑ دے گولڈن گیڈ آف اس پیلیس وہ اپنے محل کے گیڈ کی طرف بھاگا اپن دیز گیڈ اٹ ونس گیڈ کھولو ایک کھولو ایک کھولا اور شاوٹڈ تو دے سوڈجر اور سپاہیوں پہ شوروش چلانے لگا سوڈجر اپن دے گیڈ اور تریو ہم انتو دے مد سوڈجر سپاہیوں نے گیڈ اپن کیا اور پرنس کو اٹھا کے باہر کیچر میں پھینک دیا تم وہی بیکاری ہو جس نمجھے پرنس کے سامنے سیبت میں ڈالا سپاہی نے جو گارڈ تھا اس نے شور کر کے اس کو بولا پرنس ایڈویٹ سیڈ ایم ناوٹا بیگر ایم پرنس جو پرنس تھا اس نے کہا کہ میں بیکاری نہیں ہوں میں پرنس ہوں شہزادہ ہوں اور میں فادر تمہیں اس چیز کے لیے قتل کر دیں گی جو سپاہی تھا وہ سیدھا کھڑا ہو گئے اور اس نے دلوار نکالی اس نے اس کو بولا اس نے آرام سے نرمی سے اس کو بولا جو حجوم کھڑا تھا لوگوں کا وہ سب ہنستے لگے کیونکہ وہ اس کا مزاگ ہڑا رہے تھے ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ پرنس ہے کیونکہ اس نے ٹوم کی کپڑے پینے ہوئے تھے جو کہ بہت پرانے اور تھٹے ہوئے کپڑے تھے پھر اس کے بعد سپاہیوں نے پرنس کو غصے سے دیکھا یہاں سے چلے جاؤ سپاہیوں نے اس کو غصے سے بولا کہ تم اب یہاں سے چلے جاؤ جو گلڈن گیٹ کلوزڈ اور پرنس وہ ویری اینگری جو گیٹ تھا وہ بند بوچے سپاہیوں نے جو پرنس تھا اس کو اٹھا کے باہر کی جنگ پینکا اور گیٹ بند کر دیا اور اس کے سب کے بعد جو پرنس تھا شہزادہ تھا وہ بہت غصے میں آگیا تھا کیونکہ اس کو کوئی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا کہ وہ شہزادہ ہے بیکاری نہیں ہے کہانی ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ اس کے بعد کیا ہوگا وہ میں آپ کو کل بتاؤں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ